رہا گیا ہے کہ وہ پوری انکوئری کریں پوری چھانبین کریں اور ریزلٹ کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے وہ بھئی آر او گریب کیا انکوئری کرے گا جی پنجاب اور آئی جی پنجاب سے کہتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے پرزائیڈنگ افیسر بمیہ پولنگ مٹیریل بمیہ ووٹ جو ہے یہ گم ہو گئے ہیں تو ان کو ہمیں ڈونڈ کے دے تو اس کے بعد وہ دونوں بھی گم ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ لوگ صبح چھے بجے پولیس کی کسٹڈی میں ان کو لایا جاتا ہے اور وہی ظلفکار ورک دی ایس پی جو ڈی ایس پی ڈسکا جس کو لگایا گیا دیورنگ الیکشن اور جب الیکشن کمیشن نے اس کو کہا کہ اس کو تبدیل کرو پھر یہ تبدیل نہیں کر رہے تھے جب الیکشن کمیشن نے لوٹس جاری کیا تو پھر وہاں سے اسے ہٹا کے ڈی ایس پی سی اے یہ لگا دیا گیا پورا سیال کوٹ اس کے اختیار میں دے دیا گیا یہ کل سارا آپریشن جو ہے یہ ڈی ایس پی ظلفکار ورک کی زیرے سرکردگی جو ہے وہ کیا گیا اور ان لوگوں کو جب وہاں پہ پیش کیا گیا تو وہ تئیس پولنگ سیشن جو ہے ان کا ریزلٹ جو تھا وہ ٹیمپرڈ تھا وہ دھاندلی زدہ تھا ویسے تو خیر جو باقی ریزلٹ ہے اس میں بھی میں آپ کو ارج کروں گا کہ وہاں سارا دن جو ہے یہ کیا کرتے رہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے اور اس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے کہ یہ دھاندلی جو پکڑی گئی ہے جو ایکسپوز ہو چکی ہے اس کے ذمہ داران کا نہ صرف تیین کیا جائے بلکہ ان کے خلاف قانونی کاروائی کر کے انہیں بیہائنڈ دی بار انہیں گرفتار کیا جائے اس کے بغیر کوئی بات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی اب یہ نہیں ہوگا کہ یہ دھاندلی ہوگئی ہے تو چلو جی وہاں پہ ری الیکشن کرا دیتے ہیں ہمیں اس طرح سے ری الیکشن جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے پہلے اس بات کا تیین کریں وہ پریزائیڈنگ افیسرز کی ویڈیو جو ہے وہ شوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیول کپڑوں میں لوگ آئے اور انہیں آگے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جانا ہے ان لوگوں کا تیین کیا جائے ان مجرموں کو ان قومی مجرموں کو جو ہے وہ عوام کے کٹیرے میں جو ہے وہ پیش کیا جائے ان کو جا وہ سامنے لائے جائے اور اس کی انکوئری جو الیکشن کمیشن نے اپنی پریس لیز میں یہ فرمایا ہے کہ آرو سے کہا گیا ہے ڈی آرو سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری انکوئری کریں پوری چھانبین کریں اور ریزلٹ کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے وہ بھئی آرو گریب کیا انکوئری کرے گا جی کیا آرو چیف سیکٹری سے پوچھ سکتا ہے کہ آپ تین مجھے کہاں گھم ہو گئے تھے وہ ڈی آرو جو ایک اسسٹنٹ کمیشنر ہے وہاں کا ڈسکا کا میں اسے ملا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ پوچھ سکتا ہے وہ چیف سیکٹری سے پوچھ سکتا ہے وہ کمیشنر سے وہ ڈیپٹی کمیشنر سیالکورٹ سے پوچھ سکتا ہے اور کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ جو پریزائیڈنگ آفیشر ہیں یہ ایسا بھی ہوا ہے اور وہ پی پی آ اکاون میں ہم نے پکڑ pressed کے انہوں نے جو ہے وہ کینی ڈیڈیٹ کے کہنے پہ اس کی مرضی کے جو ہے وہ بیس بیس تیس تیس پریزائیڈنگ فیسر لگائے تھے تاکہ وہ پریزائیڈنگ آفیسر جو ہے وہ جو ہے وہ کینی ڈیٹ کی مرضی سے جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ دادری کرسکیں اور باقاعدہ جو ہے وہ کینی ڈیٹس کو جو ہے وہ فی پولنگ سٹیشن جہاں جہاں پہ ان کے اپنے پریزائنگ افیسر تھے ان کو تین تین کافیاں دی گئی تھے وہ ووٹس کی کافیاں یہ کل وہاں پہ جب یہ ہارے ہیں پی پی فیفٹی ون کا الیکشن تو وہاں پہ محمود الرشید نے جو ہے وہ وہ جو ہے وہ کہا ہے محمود الرشید نے کہ جی ہم نہیں ہارے حکومت نہیں ہاری یہ حبارہ کہنی ڈیٹھ آ رہا ہے اس کے کہنے کے اوپر ہم نے پریزائنگ افیسر بھی لگائے اس کو جو ہے وہ کافیاں بھی فرام کی یہ ڈلوانی سکا وہ کئی جگہ اس نے ڈلوانی ہوگی لیکن تین چار جگہ ہم نے اس کو پکڑ دیا یعنی کل اس داندلی کو عوام نے پکڑا ہے اور اب اگر اداروں نے اپنا کردار ادا نہ کیا تو پھر یہ دیکھ لیں کہ پہلے تو صرف داندلی ہوتی تھی اور لوگ خاموشی سے جو ہے وہ اپنے ووٹ کی توہین اور اپنے منڈیٹ کی توہین دیکھتے تھے اور صرف زمانی احتجاج کرتے تھے کل لوگوں نے داندلی کو آگے بڑھ کے پکڑ لیا ہے اور اب بھی اگر اس کا علاج نہ ہوا تو پھر داندلی کو جو ہے وہ مار جو پڑے گی نا تو وہ اس کے پھر کیا حالات ہوں گے یہ پھر سب کو جو ہے وہ سمجھ آ جانی چاہیے تو اس لیے یہ انکوئری جو ہے یہ میمبر الیکشن کمیشن کرے اس سے کم انکوئری آر او غریب کوئی انکوئری نہیں کر سکتا وہاں پہ کوئی اور الیکشن کمیشن کا کوئی سولہ سترہ اٹھارہ گریٹ کا فیصب نہیں کر سکتا انکوئری جو ہے موسیقی